ادھر آپ کے شفیق الرمان صاحب ہے یہ پورے مہو میں جتنے ممبران چناؤ لڑک 45 سب سے زیادہ اوٹوں سے یہ چیز ہے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں میری آواز بھروں تک جا رہی ہو تو عزیز ماں اور میں لوں اچھرا ملک ہو آپ نے بہت بڑے اوٹوں سے مجھے چٹایا اس کے لئے میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی چی چاند ہے جو آپ کی امانت ہے اس کو آپ جس طرح سے چاہے استعمال کریے لہو کی ضرورت ہو تو لہو لے لیجئے آنسوں کی ضرورت ہے تو آنسوں لے لیجئے پسینے کی ضرورت ہے تو پسینہ لے لیجئے کام کتنا ہوگا یہ وقت بتائے گا لیکن میں آپ کو ایک بات کرتے ہیں دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آپ کو پشتانہ نہیں پڑے لاؤں گے آپ کے غلط آدم کو چیئر مینڈ کرتے ہیں میں جناو کی بات پہلے ایک ضرورتی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بات کو لوگ دھیان سے سنیں لیکن بھالا آپ کو مند نہیں کریں تو یہ کام چاہتا ہے بنکروں کا جو سب سے بڑا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سمجھانا چاہتا ہوں کہ بنکروں کا پھلیٹڈ بی جی پی کی سرکار آئی تو ختم کر دیا ہی روے اور ایک نیا نظام بنا دیا جس میں تین سو بیس روپیہ ایک لوم پر انہوں نے چھوٹ دی یعنی تین ہزار روپے کی بل اگر آتی ہے ایک لوم کی تو ستائیس سو پجاس روپے چبیس سو پجاس روپے آپ کو جمع کرنا پڑتا ایک لوم کا بہت لڑائی لڑی گئی پھر ایک سال اس میں گزرے اوری سرکار بدل گئی پھر ایک سال اور سرکار کو ہو گیا یہ سنسلہ لگاتا چلتا رہا کئی سالوں سے اور بیچ میں پھر ہم لوگوں نے بڑی جتوجہت کے بعد انعادش کرایا کہ دوہزار بیس تک کا پیسہ پرانے ریٹ پر جمع ہوگا دوہزار بیس کے بعد نیا نیام لاغو ہوگا اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی ہم لوگوں کی مانگ جاری رہی آخر آخر میں سرکار نے یہ کہہ دیا کہ نو سو کرو روپیہ سالانہ سبسیڈیم دینے کی سٹی میں نہیں ہے اور بلکروں کو پرانے فلیٹ ریٹ کی بیوستہ نہیں دے سکتے تو میں نے دیکھا کہیں تو بہت بڑی پسان ہو جائے گی جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس سو بجات لوگ ہیں جیسے بہت سارے انتر پردیس کے بہت سارے شہر ہیں تو ان کو تو کوئی دکت نہیں ہے وہ اپنا کام نکال لیں گے لیکن جو لوگ ایک لوگ دو لوگ چلا کر اپنا پریوان چلاتے ہیں وہ تو انتر لوگ بک جائے گا فاقا کشی کے شکار ہو جائیں گے تو سرکار کے سامنے ہم لوگوں نے ایک تجویز رکھی بلکہ لونگ لوگ کی جو کمیٹی تھی اس کمیٹی میں بہت اصلاف ہوا مجھ سے لوگ بہت ناراض ہوئے چونکہ وہاں تو عام غریب آدمی پہنچتا نہیں تھا میٹنگ میں سب بڑے سرمایہ دار بلکر پہنچتے تھے جن کا دو سو چار سو ہاتھ کا کنکشن تھا جن کے وہاں بڑی بڑی مشینیں چلتی تھی ٹویسٹنگ مشین ڈبلنگ مشین ایک ایک آدمی کے پاس تین تین چار چار سو لونگ تھے تو وہ چھوٹے بلکروں کی بات کرنے کو کسی بھی طرح تیار نہیں ہوتے تھے اور جب بھی میں چھوٹے بلکروں کی بات اٹھاتا تھا تو میرے اوپر ہم لاور ہو جاتے تھے آخری جو میٹنگ ہوئی تو سرکار نے سطاف کر دیا کہ ہم فلیٹ ریٹ کسی بھی قیمت پر نہیں دے سکتے تو میں نے اس میں تجمیر یہ رکھا کہ صاحب آپ پانچ کلو وٹ تک جو چھوٹے بلکر ہیں ان کو فلیٹ ریٹ دے دیجئے اب باقی لوگوں کو جو آپ صورہ دینا چاہتے ہیں وہ دیجئے کیونکہ ہم سارے لوگوں کے ساتھ تھا تو سارے لوگوں کو سہولت نہیں دلوا سکتے دراصل یہ جب اسکیم آئی تھی تو وہ قریب بلکروں چھوٹے بلکروں کے لیے آئی تھی اور اس لیے آئی تھی کہ جو بڑے بلکر ہیں جو سرمایہ دار ہیں جو فیٹری چلانے والے لوگ ہیں وہ تو اپنا سستہ مال خریدتے ہیں زیادہ ان کے پاس لوم ہیں زیادہ ہوتی کے ذریعہ دھوڑ لیپٹ لیں گے لیکن جو آدمی ایک دھو لوم جگاتا ہے تو وہ بھی مقابلے کی ہورڈ میں بنا رہے ان کو الٹ سے سبسیڈی دے دی جائے تو یہ سبسیڈی لیکن اس پر غلطی کیا ہوگی تو اس میں ایک سو پچاس کلو وارٹ تک کے بلکروں کو جگہ دے دی گئی اور یہی بڑے بلکروں کے دباؤں میں ایسا کیا گیا سرکار اس بات پر بڑی مشکل ہے آمادہ ہوئی کہ پانچ کلو وارٹ تک کے بلکروں پر اگر آپ صحبت ہو تو ہم لوگ پانچ کلو وارٹ تک کے بلکروں کو فلیٹ ریٹ دینے کو تیار ہیں انگر تھا ہی سارا فلیٹ ریٹ ختم ہو جائے گا اور سبسیڈی دی جائے گی وہی ساڑھے تین سو روپے آپ لوگ اس پر جمع کریے تو میں نے اس میں لکھ دے دیا کہ مجھ کو منظور ہے کہ آپ پانچ کلو وارٹ تک کے بلکروں کو چونکہ اور جو دوسرے سنگڑن تھے ہمارے ان لوگوں نے اس بات کو نامنظور کر دیا اور وہ نے کچھ لکھ کے دیا نہیں تو جو ہم لوگوں نے لکھ کے دیا تھا اس میں چاڑا کے کچھ لوگ تھے اور میں تھا میری انگیادت میں ساری بات چیز ہو جی تھی تو سرکار نے اس بات کو مان لیا کہ پانچ کلو وارٹ تک کے بلکروں کو فلیٹ ریٹ پر بجھوی دی جائے گی اور چار سو روپے ان سے لیا جائے گا اس پر ہم لوگوں نے سامتی دے دی منظوری ہو گئی کیمنٹ سے پرستاو پاس ہو گیا سرکار نے شاجنہ دیج بھی جاری کر دیا تو اب سرکار نے یہ بھی کام کیا کہ ہم لوگوں نے اسے مان کی تھی کہ 31 مارچ 2023 تک پرانے ریٹ پر جمع ہوا تو جو یہ 31 مارچ 2023 مارچ بھیتا ہے اپریل کے بعد مہی شروع ہوا ہے تو 31 مارچ تک تو آپ کو پرانے ریٹ پر پیسہ جمع کرنا ہے تو میری پہلے بزارش تو آپ تو یہ ہے کہ آپ کا جتنا بھی بقایا ہے وہ سارا بقایا آپ 31 مارچ 2023 تک پرانے ریٹ کا سب سے پہلے آپ جا کے جمع کریں کیونکہ جب تک آپ پیسہ جمع نہیں کریں گے تو جو بلوں میں آپ کے بقایا آ رہا ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب آپ پیسہ جمع کریں گے تو ہم لوگ بلوں کا بقایا کو ختم کرانے کی پوری کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی وہ ختم بھی ہوگا پہلے نئے والے پر جمع کرنے کے پر کوششش مت کریں کیونکہ نئے والے میں بھی بات کرنی ہے جو لوگ جمع کرنے جا رہا ہے پورے طرح طرح سے گمراہ کیا جا رہا ہے کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ 800 کلو وارڈ ایک کلو وارڈ کے حساب سے جمع ہوگا کسی تا جارے 800 ظلوم جمع ہوگا تو یہ سارے کاموں کو میں ٹھیک کراؤں گا چونکہ ادھر ہم لوگ چناؤں میں لگ گئے تو اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہو پائی میں پرسوں بناوش جا رہا ہوں وہاں آشوک گون جی بھارتی جنتہ پارٹی کے ایم ایل سی ہیں اور بہت قطعور لیڈر ہیں وہ موڈی جی کے بہت خاص لوگوں میں سے ہیں وہ مجھے بالکل اولاد کی طرح سے مانتے ہیں اور پورے اس لڑائی میں انہوں نے بہت مدد کی چونکہ میرے پاس جو جانگاری رہتی ہے اور بات کو رکھنے کا اللہ رب العزب نے جو گھنر دیا ہے تو جب بھی سرکار پیمٹنگ ہوئی پچھلے تین چار سالوں میں تو پورے اتر مردیش کے لوگ میرے ہی اوپر ڈیمنٹ رہتے تھے کہ میں ہی سرکاریوں کے سامنے اپنی بات کو رکھ کر کیونکہ جہاں دو ملسٹر بیٹھ جائیں گے جہاں چار آئیے سرکاری بیٹھ جائیں گے تو وہاں کوئی بات رکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا جس کے بعد ایتھنٹیس ڈاٹا نہیں ہوگا معلومات نہیں ہوگی علم نہیں ہوگا تو اپنی بات کو چھئی دنگ سے رکھ نہیں پائے گا تو میں نے ہمیشہ بات کی تو وہ بہت عزت کرتے ہیں تو پرسوں انہوں نے بلیایا ہے میں جاؤں گاؤں سے بات کروں گا اور وہیں پنارس میں ایم ڈی بیٹھتے ہیں ایم ڈی سے بھی بات کریں گے اور ایم ڈی سے پھر ہی ندھکاریوں کو کہلوائیں گے تاکہ جو چار سو روپیہ تیر ہوا ہے وہ سیدھا چار سو روپیہ لوم جبا کریں وہ تہینے بائیں نہ دیکھیں جو سب چکر میں ہیں پریشان کرنے کے لیکن جب تک میں زندہ ہوں آپ کو جتین دلاتا ہوں کہ کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا میری پاس پر خاضرے آپ سمجھ گیا ہوگے دکت میرے سامنے کیا ہے کہ ہمارے ہی شہر کے ہمارے ہی لوگ درہ درہ کی طرح پرنیاں پھیلاتے ہیں چناؤں کا جلخہ ہو رہے ہیں وہ بلکروں کو پھلیٹر کی بات کچھ لوگ آ کے سمجھا رہے ہیں جب سے جمال میں خزادی آتی ہیں اور وہ جو یاد ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جب دو ہزار چھے میں پانزوک بنا تھا تو اپنا پانزوک تو بیک گراؤنڈ سے کسی دوسرے سے بھیج کے بنواتے تھے اور اس کا بروت کر رہے ہیں تو اس سے وہ شہر رہنے کی ضرورت ہے میری 35-36 سال 40 سال کی جو سماجی اور سیاسی زندگی ہے آپ اس پورے 40 سالوں کے زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی کوئی ایک آدمی نہیں بتا سکتا کہ میں نے کسی کو دھوکا دیا ہوگا کسی کے ساتھ تروب گوئی کی ہوگا اور میں جو بات کہتا ہوں اللہ کو حادث حادث یاد کے کہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کے آنکھوں میں آتو آنے کا سبب نہ بنو بلکہ کسی کے چہرے میں مسکراہت کا سبب بن جاؤں روز زندہ نہیں رہنا ہے ایک دن مر کے جانا ہے اور حساب دینا ہے تو خواہش ہی ہوتی ہے کہ جب دنیا میں نہ رہیں تو بھی لوگ اچھے نام سے یاد کریں اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ہمیشہ ذہن میں رہتی ہے کہ کوئی ایسا کام اللہ میاں ہم سے نہ ہونے پائے جس سے میری جنتہ کو تکلیف پہنچے یا میرا بعد میں محاسبہ ہو تو اسی کوشش کے ساتھ کام کرتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ میری ساری باتیں درود ثابت ہو جائیں مگر کبھی نیت غلط نہیں ہوتی وہ ستا ہے کہ کوئی فیصلہ میرا غلط ہو جائی یہ الگ بات ہے مگر کبھی نیت غلط نہیں ہوتی تو میری آخر میں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ سب لوگ جائیے اور جا کر اپنا پیسہ جو جمع کر رہے تھے جتنے پیس جتنے روپے کے حساب سے جمع کر رہے تھے یعنی بہت سے لوگوں کا جو بہتر روپے تھا اس کو بڑھا کے 143 کر دیا تھا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس جگڑے میں مت پڑھئے بہتر روپے کوئی بہت بڑی پوشی نہیں ہے آپ اس جگڑے میں مت پڑھئے وہ معاملہ تین سال سے بڑھا ہے انہوں نے بہتر کو ایک سو چوگالیس کر دیا تھا تو وہ کہتے تھے یہ کہ گھر میں سمام مشینے چل رہی ہے ابھی ہم جا کے جانچ کریں گے صرف روم چل رہی ہے تو دکت ہوگی تو بہتر کو ایک سو چوگالیس کر دیا تھا تو اس بہتر کو ایک سو چوگالیس کر دیجئے تو اس بہتر ہمت پڑھئے آپ جتنا بھی پیسہ آپ جمع کرتے رہے مشرے دو سال سے جتنے کے حساب سے اسی حساب سے آپ جائیے پیسہ آپ کا جمع کریے بیچ بیچ میں جن لوگوں نے پانچ ہزار دس ہزار دو ہزار چار ہزار روپے جمع کیا ہے وہ آپ کے کھاتے سے گھٹایا جائے گا دوسری جو ضروری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ضریف مشین والے ہیں کلینڈر والے ہیں وہ لوگ سالوں سے پورا پیسہ مل کے جمع کر رہے ہیں تو ان کے لیے خوشی کے بات یہ ہے کہ ان کا بھی 21 مارچ 2023 تک کا 2006 کے حساب سے ہی پیسہ جمع ہوگا تو جو پیسہ ان کا ایکسٹرا ہو رہا ہے وہ پیسہ آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا وہ پیسہ پورا آرے ہوتے کی لاکھ روکہ لوگوں کا فازی لکھلے گا وہ پیسہ آپ کے کھاتے میں جمع ہوگا اور میں جمع کراؤں گا اگر کوئی شاہد کرے گا تو میں جمع کراؤں گا سب کا مل کے چل کے وہ پیسہ آپ کے کھاتے میں جمع ہو جائے گا اور اب آپ لوگوں کو ساتھ سو روپیہ فیل آرس پاور سبسیڈی بلے گی جو پانچھ ہاتھ سو پر کے لوگ ہیں ایسا نہیں کہ ان کو چھوٹنے ملے گی ان کو بھی ملے گی مگر ان کا پورا بل بنے گا اور بل میں ساتھ سو روپیہ فرہ آرس پاور کے ازبار تھے ان کو سبسیڈی ملے گی جتنے کی بھی فیل بنے گی تو چاہے جتنے کیلو وارٹ کا بھی آپ کا کریکشن ہے چاہے زڑی مشین ہو جائے کریکٹر مشین ہو جائے کوئی بھی ہو ان کو بھی ساتھ سو روپیہ فی آرس پاور کے حساب سے سبسیڈی اب بھی ملے گی جو پیسہ آپ نے ایکسٹر جمع کیا ہے وہ پیسہ آپ کا واپس ہو گا یہ ضروری بات تھی مجھے لگا کہ یہ بتانا آپ سب کو ضروری ہے تاکہ آپ کے توسط سے یہ پیغام پوری شہر کو چلا جائے جہاں تک بات دفر بائی کی ہے تو پہلی مرتبہ پیارے لٹورہ کے لوگوں نے اپنا ممبر بنایا ہے تو اس کے لئے میں یہاں کی عوام کو بھی مبارک بات دیتا ہوں اور دفر خواب آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور جب لوگ کسی امیدوار کو بڑی امیدوں کے ساتھ جتواتے ہیں تو اس سے بڑی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں تو آپ سے بھی امیدیں وابستہ ہیں اور آپ نے جو یہ بات کہی کہ عرشق جمال کے بورڈ میں آپ ممبر ہوئے تو یقیناً بہتر ہوا ہے کیونکہ میں ممبروں کا بہت احترام کرتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ممبر جس کو ہزاروں لوگوں نے ورڈ دے کے دامیاب بنایا ہے اس کی کہیں سے بھی کوئی ایسی بات نہ ہونے مائے تو اس کے علاقے میں اس کی رسوائی ہو جہاں تر کام کا تعلق ہے تو شاید پیارے پیارے پیدا میں آپ دھومیں گے تو جتنی پریادی سہولیات نالا یہاں پانی رکھا ہوتا تھا بغلت میں بھرو پرا میں آپ کے بورا گھڑی میں پانی جاتا تھا اس کو ندیدت بنا کے لے گئے وہ گھڑی میں پورا نالا رہتا تھا اس کو راستہ بنا دیا گیا اور جتنے بھی آپ کے کام بچے ہوئے میں آپ شب کو یقین دیلاتا ہوں مولی صاحب کے سامنے ہم لوگ کبھی غلط بات نہیں کرتے بہت ان کا احترام کرتے ہیں مولی صاحب کو گواہ ہونا بھی کہ جتنا کام ہے آپ کو مائیوشی نہیں ہوگی سارا کا سارا گام آفتہ ہوگا رفتہ رفتہ بھی